پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج تحریک انصاف نے اپنی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں تمام عہدداران کو فارغ کر دیا ہے بلدیاتی انتخابات جو خیبر پخونخواہ میں پہلا مرحلہ ہوا ہے اس کا بیک ٹیش جاری ہے اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ پنجاب میں یہ مارک آپ کیسے لڑنا ہے پنجاب میں کیا کیا جائے کیا حکمت عملی بنائی جائے اکیس جو لیڈرز ہیں وہ آج سر جوڑ کر بیٹھے تھے کل بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس موضوع پر کل بھی بات ہوئی آج بھی بات ہو رہی ہے اور حکمت عملی بنائی جا رہی ہے دوسری طرح خیبر پخونخواہ کا دوسرا مرحلہ ہے جو سولہ جنوری کو ہونا تھا اس کے بارے میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ برف باری پڑنی ہے ان علاقوں میں جہاں پر یہ دوسرا مرحلہ ہونا ہے تو اس کو مارچ تک ملتوی کر دیا جائے اس سے تاثر یہ ملایا ہے کہ شاید تحریک انصاف دوسرے مرحلے کے لیے تیاری کا وقت چاہتی ہے اور تیسری طرف پنجاب سے ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کا شیڈول جاری کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دیں آپ کب کرائیں گے الیکشن ناؤر ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ الیکشن کب کرائیں گے لیکن کوئی واضح تاریخ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ رہی اگرچہ تیاریاں جاری ہیں لیکن سوال پھر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان تاریخ انصاف خبر پخونخواہ کے دوسرے مرلے اور پنجاب کے بلدادتی انتخابات سے کہیں فرار تو نہیں چاہتی ایک تو ہم اس پر گفتو کریں گے دوسرا نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ زیر بحث آج کل بنی ہوئی ہے کل آیاز صادق صاحب نے کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اور میں خود ان کو واپس لے کر آوں گا اور آج سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ پرائیم منسٹر نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نائلی ختم کرانے کے لیے کیسے راستے نکالے جا رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے کون راستہ نکال رہا ہے پرائیم منسٹر کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ کیسے ہو رہا ہے پرائیم منسٹر کو کیا کلو ملا ہے اس پر ہم گفتو کریں گے اور دوسرا یہ منی بجٹ بڑا زیر بحث ہے اس کو پاس کرانے کی حکومت تیاری کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی سٹرنٹیجی بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مولانا فرمان اور زداری صاحب کے ہم اعتماد میں اچانک اضافہ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب نے جو کارکردگی دکھائی ہے بلدیاتی انتخابات میں اس کے بعد وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی آزمایا جانا چاہیے اگر طالبان امریکہ کو قابل قبول ہو سکتے تو ہم قابل قبول کیوں نہیں ہو سکتے اور اس سے پہلے ویکی لیکس آپ کو یاد ہوگا جس میں ویکی لیکس نے دعویٰ کیا تھا کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے امریکہ کو پیغام بھجوایا کہ جناب ہمیں بھی کنسیڈر کر کے دیکھیں کہ ہم بھی وزیراعظم کے امیدوار ہیں اب یہ نواز جو پیغام دے رہے ہیں مولانا فضل الرمان یہ کس کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے امریکہ کے لیے ہے غیر ملکی قوتوں کے لیے ہے پاکستان کی قوتوں کے لیے ہے عوام کے لیے ہے کس کے لیے ہے یہ پیغام اس پر بھی آج ہم گفتو کریں گے میرے ساتھ علی گوھر بلوچ صاحب موجود ہے مسلم اگنون کے رانوے ہیں بہت شکریہ علی گوھر بلوچ صاحب عبدالجلیل جانت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہے جی ایو آئی کے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں اور عمجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں تمام امانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آج جو واد سعودی صاحب نے اعلان کیا ہے اور پارٹی کی ظاہر ہے ایک سپریم کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد تمام تنظیموں کو جو تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا سنیے انہوں نے کیا کہا اور اس کی وجہ کیا بیان کیا ہے آج چیرمن پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے اور چیف اورگنائزر سمیت تمام جو اس وقت عودے دار ہیں پی ٹی آئی کے ان کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ہے تحریک انصاف کی ایک نئی کانسٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے نئی تنظیمیں ہیں وہ بنائی جائیں گے نیا سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا مزیراعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ہمیں یہ شکایات محصول ہو رہی ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر میرٹ کے برعکس خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے کہ جہاں پر بھی کسی کی رشتے دار کے ٹکٹ دینے کا معاملہ ہوگا وفاق میں جس کے پاس یہ کیس آئے گا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا عمدت خیر رہی صاحب کیا یہ تیہ ہے اور اس نتیجے پر تحقیق انصاف پہنچ گئی ہے کہ جو نتائج آئے ہیں خیبر پرکس خاندان خاندان میں یہ غلط ٹکٹوں کی تقسیم اور کمزور انتخاب حکمت عملی کی وجہ سے آئی ہیں اس میں پرفارمنس کا مہنگائی کا گورننس کا اس کا کوئی کردار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عصد اللہ خاند جو سامنے بات آئی ہے سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو تحریک انصاف نے خود ہرائیا کسی اور نہیں آ رہا یہ تیہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی کہے بے شک وہ جو جتنا بڑھ کے مارتا رہے اپنے وہ مطلب کہتے ہیں نا کپڑے اچھالتا رہے لیکن اصل جو حقیقت یہی ہے کہ میکسیمم جو لوگ ہمارے ہارے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں اور پھر ہماری جو مس مینجمنٹ تھی اور ہمارے جو تنظیمیں تھی انہوں نے وہ فیصلے نہیں کر سکے جو متقاضی تھے اچھے نتائج کے اس کے مطابق وہ ریزلٹ نہیں آئے تو یقیناً سوچا گیا دیکھا گیا اور اس کے مطابق ہمارے تینک ٹینک نے یہی جو سب سے بڑی جو وجہ تھی جو میجر کاؤز نظر آئی کہ ناراض ہوئے اس سے کارکون اور انہوں نے ایتجاجن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا اور کچھ لوگ تھے جو آزاد کھڑے ہو گئے اور ان آزاد کھڑے ہونے کے وجہ سے جو ہے آپ کی جو ٹکر لوڈر تھے وہ ہار گئے تو انہوں نے ووٹ اپنا تقسیم کر دیا یہ سمجھتا ہے آپ کا ٹینک ٹینک جس نے رپورٹ پیش کیا ہے پرائیم سٹر کو کہ مہنگائی کا فیکٹر یہ بیٹ گورننس کا فیکٹر یہ تنظیمی طور پر کمزور ہونے کا یہ فیکٹر شامل نہیں تھا اس میں اسداللہ خان الحمدللہ کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے جس میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان نے ریفارمز لائیں اور الحمدللہ ہم وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں پنجاب میں بھی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کر رہے ہیں وفاق میں بھی کر رہے ہیں اور ایون کوالیشن پارٹنر کے طور پر بلجتان میں بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم ہوم ڈیسٹرک سمجھتے ہیں ہوم پروینس سمجھتے ہیں کپی کو تو اس وجہ سے ہماری جو وہاں پہ پروفارمنس ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے چلے سر آپ کا خیال اور آپ کے تینک ٹینک کا یہ خیال ہے لیکن پارٹی کے اندر سے کچھ مختلف آوازیں بھی ہیں آج بھی یقین ہے کہ جو کچھ آج پاکستان کے اندر اس مشکل حالات میں سروائیو کی ہے یہ عمران خان کی کوشش اور کاوش ہے کہ آج الحمدللہ جو اکانومی جتنی میں سروائیو کر گئی نا آلی گور بلوچ صاحب ہے آج جمعان خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں خیبر پختون خواہ سے اور ریزرٹس بھی یہی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے دیکھیں گزاری یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ابھی آپ میجر طائر صادق صاحب کا سنا رہے تھے ایک امنے اور بھی ہیں جنہوں نے پہلے دن اس پر ساری روشنی ڈالی تھی شاید نور اللہ کیا نام ہے نور عالم خان صاحب انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں نور عالم خان تو انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے دے ون سے جو جو باتیں ہم نے کی حضرت اللہ خان وہ آج باتیں حالات و واقعات اور سیاک و سباہ کے حوالے سے درست ثابت ہو رہی ہیں دیکھیں جب ہم نے بنیادی طور پر دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو تمام اپوزیشن پارٹیز نے مل کر پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے جس میں ہمارا موقف تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی پیداوار ہے یہ حکومت یہ آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے بنائی گئی ہے اور یہ حکومت جو ہے مطلب ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی چونکہ یہ نلائکوں اور کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اقتدار پر برجمان ہوا ہے پھر اس کے بعد ہماری پی ڈی ایم کی تحریک آپ کو پتہ چلی ہے اور آلریڈی وہ چل رہی ہے اس تحریک کا مطلب بھی یہ ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی اور پاکستان میں شفاف انتخابات کا ہونا ان مقدر حلقوں کی مداخلت کو بند کرنا جو الیکشن کے سسٹم کو اور بلوڈیکل سسٹم کو سوپٹاج کرتے ہیں اس پر اثر انداد ہوتے ہیں دیکھیں اس وقت صورتہ آلیہ ہے بلوڈیکل سسا ابھی جو بلوڈیکل سسا ابھی جو بلوڈیکل انتخابات تو فری اینڈ فیر الیکشنز ہوئے نا وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اتنا برا ریزلٹ آپ کا نہیں میں دیکھیں یہ سوال تو آپ پٹی ایسے پوچھیں دیکھیں گزاری یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مولانا صاحب جیتے ہیں بے شمار ہمارے ایسے حلقے ہیں جہاں سے ہم نے ہم نے ایک حکمت عملی بنائی مولانا صاحب ہمارے بہترین پارٹنر ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے ایک سیاسی جدو جہد کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایم ایم اے کی پہلے حکومت بھی رہی ہے ادھر اور اس وقت بھی ہماری نیشنل اور سبائی سملی میں نونڈیک کی سیٹے ہیں اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ دھاندلی کی اور ابھی کچھ دن پہلے یہ بھول گئے ہیں کہ خٹک صاحب کے حلقے میں ہم نے ان کو شکست فاش دی جہاں پر ان کا توتی بولتا تھا یہ ہمیں تین چار سیٹے نہ سنائیں اور ان کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بیان دیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کی کامیابی بھی ہم سمجتے ہیں کہ وہ ہماری کامیابی ہے لیکن پی ٹی آئی کی تو شکست ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمجت خان نیادی صاحب بات کر رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا وہ میرے لئے انتہائی مطرم ہیں بھائی ہیں میرے بات یہ ہے کہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ ان کی کرپشن ہے کرپشن کے بعد ان کی وجہ ان کی اکربہ پروری ہے جو انہوں نے اپنی باتی کی لوگوں کو چاچے کو مور دیا چاچے کو اور ماموں کو دیکھیں نا ان کو یہ تو کہتے تھے یہ تو بڑے علمبردار حسد خان بنتے تھے نا کہ بھائی ہم تو مطلب ہے کہ وہ عزیز و اقارب کو نہیں نوازتے تو پھر ان کی دیکھنا اسی طرح سے اگر آج اس بات کو تسلیم کر گئے تو وہ دن دور نہیں جب یہ بھی تسلیم کریں گے کہ ہم داندلی کے دریئے منتخب ہوئے تھے دو آزار اٹھارہ میں آج آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے میں جہاں یہ کہتے تھے ہماری توتی بولتی ہے وہے پر نہ کوئی توتہ بولا اور نہ کوئی توتی بولی ان کی اور جس طرح سے کے پی کے کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ان کو پنجاب کی عوام بھی اسی طرح سے ریجیکٹ کرے گی اور جو باقی ابھی فیض رہتا ہے اس میں بھی ان کو شکست آجا پنجاب پر آتے ہیں لیکن جلیل صاحب یہ سر کیا آپ کے خال میں ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے خود شکست دی ہے آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ کو جشنل آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو شکست دیا یہ اپنے دل کو بیلانے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے ان کے لیے دل کو بیلانے کے لیے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو بیانیاں چار سال سے ہمارا چل رہا ہے اور اس ملک کی جو حالت ان لوگوں نے کیا ہے بالخصوص صبح خیبر پفتنخواہ میں جس انداز میں انہوں نے آٹھ سال گزارے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں عوام کی بیزتی کی ہے عوام کو مہنگائی کا ایک بوٹ پڑے توفان میں مقترح کیا ہوا ہے آشائے ضرورت کی قیمتے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہمارا اسمبلی چوک احتجاج کا مرخص بن چکا ہے تو ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیانیاں کامیاب ہوا ہے اور ان کی تبدیلی زمین بوس ہوئی ہے جو تبدیلی کے دارے انہوں نے لگائے تھے اور کاٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو جو وعدے کیے تھے بلکل اس کا الٹا بیان کر رہے ہیں یہ سب کو انہوں نے وعدے کیے تھے نوجوانوں سے وعدے کیے تھے انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کیے تھے انہوں نے ڈالر کو سستہ کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اتنے ایسے وعدے کیے تھے کہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کس سے کریں گے ایسے ایسے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدے کیے تھے سب چیز زمین بوس ہو گئی ہے ان کے خوشنوان ناروں کو لوگوں نے ریجٹ کر دیا ہے آپ اندازہ کریں کہ جب آپ ریزلٹ نکالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیو آئی کے مد مقابل این پی ہے پیپل پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے یہ تو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جماعت میں ہر آیا ہے یہ اپنی بزتی خود کر رہے ہیں اپنی کانڈیڈیٹ کی بزتی بھی خود کر رہے ہیں انہوں نے جب اس کو کھڑا کیا تھا اپنے کانڈیڈیٹ کو تو اس کے لیے تو بڑے بڑے تعاویلات کر رہے تھے کہ یہ بڑے آرستو ہیں اور یہ بڑے ماسٹر ہیں ماسٹر مائن ہیں لیکن انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا جب کارڈینار پہ کھڑے تھے کہ ہمارے پاس تین سو آرستو بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوڑا بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عامجد نایز صاحب ایک تو یہ کہ پنجاب کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے تحریک انصاف الیکشن کے لیے کیا الیکشن کو التواں میں ڈالنے کی خواہش ہے اور دوسرا یہ کہ دوسرا مرحلہ جو ہے خیبر پر خونخواہ خونخواہ کا اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے کہ اس کو مارچ میں لے جائیں کیا تیاری کے لیے آپ کو وقت چاہیے یا واقعی موسم وجہ ہے اصداللہ ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ آپ کے کوئی یہ ذرا چیک کر لیں اس کو بھی تاکہ ریکارڈ درست ہو جائے کہ ویلیج کونسل ہو اور یا نیبر ہوت دو آج بھی پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی ہے اور آلموسٹ جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک ہمارے بہت سارے ڈسٹک ہیں جہاں پہ ایٹی پرسنٹ جیتی ہے پاکستان تاریخ انصاف دوسرا ہم پنجاب میں اور کے پی کے دوسرے ملے کے لیے انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پوری تیاری نہیں ہوگی تب تک میدان میں نہیں آئیں گے سر اس کا یہ مطلب ہے نہیں 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 میں نے کہا ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ یہ وقت پہ ہوں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پہلی دفعہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹس کی طرز پہ جو ہے یہ نظام کو بنایا گیا ہے اور اس سے جو اختیارات ہیں وہ نیچلی سطح تک جائیں گے اور ایک نئی جو قیادت ہے نرسری ہے وہ اگے گی اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا یہ بھی کریڈٹ پاکستان طریقہ انصاف کی جاتا ہے سہی ہے بالکل سہی ہے جلیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن جلیل صاحب یہ جو حضاد و شمار ہمارے سامنے ہیں کہ کل 43 تحصیلوں میں 29,70,000 ووٹ ڈالے گئے اور پی ٹی آئی کو 7,73,000 ووٹ پڑے اور ووٹوں کے دوار سے پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جے یو آئی کو جو ہے وہ 6,69,000 ووٹ پڑے ہیں اس سے عوامی نیشنل پارٹی کو 3,94,000 اور باقی پارٹیز اس سے نیچے ہیں تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی خیبر پر خونخواہ میں ابھی بھی تحریک انصاف ہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بھائی نے ایک کو آہ الفاظ کا ائر فیر بیان کیا اس کی ذرا وضاعت کروں انہوں نے نیبر ہوت کونسل اور ویلج کونسل میں ٹکٹ ہی جاری نہیں کیا تو ان کو کیسے پتا چاڑ گیا کہ ہم بڑی پارٹی ہے آ کر ذرا کلکولیشن کریں لیکشن کمیشن کے پاس بیٹھیں اتنا جھوٹ مت بولیں اتنا جھوٹ مت بولیں کہ لوگ بھی ہنس پڑے آپ پر کے جھوٹ تر جھوٹ دھوٹ تر جھوٹ میری پتا لگیا ہے مجھے پتا ہے ہماری ہمتہ ہیں کا dyeں عزاد حیثیت میں لڑے ہیں وہاں پر میں وہ اپنا ہی تصور کر رہے ہیں جس Depois آپ کس زور کر رہے ہیں آزاد کو جو آزاد ہیں وہ تشامل ہو رہے ہیں کوئی این پی میں کوئی جй ایوائی میں میں بیور پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں آپ كسٹری دعا کر رہے ہیں آپ کے ایک منسٹر نے دعا کیا ہے چوبیس تاریخ و پچیس تاریخ ہم ایک ابرتی ہوئی پارٹی بن جائیں گے اکسرتی پارٹی بن جائیں گے آپ کیوں کون کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اس قسم کے بیانات دیکھ کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی پارٹی ہیں آپ نے شکست کھائی ہے اگر آپ پچاس لاکھ ووٹ بھی لیں آپ نے شکست کھائی ہے یہ کوئی بات تو نہیں ہے آپ نے جس طریقے سے ووٹ نہیں ہے مجھے پتا ہے مجھے میں قسم دید گواں ہوں رات ایک دن پہلے جبکہ پولنگ ہوئی بھی نہیں تھی آپ نے پولنگ شروع کی تھی یہ آپ کا بہت بڑا ڈراما چلایا تھا آپ نے پشاور میں اور جو پریلینگ آفیسر تھی وہ آ کر سیڑ کھول کر ٹھپے لگا رہی تھی ہم نے پکڑا ہے ہم نے پکڑا ہے پھر آپ کے پشاور کے ایسی پولنگ سٹیشن میں آپ کو بتاؤں جہاں آپ نے گس کر بیلیٹ پیپر ڈالے ہیں پھر جب دیکھا کہ میرے ووٹ نہیں پڑے آپ نے وہ بیلیٹ پیپر جلائے ہیں آپ نے بکس جلائے ہیں آپ لوگوں کے خلاف پچے بھی کٹے ہیں آپ نے بنو میں جو ڈراما کیا ہے رات کی تاریخی میں آپ نے عملے کو آہوا کیا ہے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن اس سے آپ جان نہیں شروع سکتی کہ آپ کہیں کہ میں بہت بڑی پارٹی ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا جب دوسرا مرالہ بھی ہوگا اور پھر صبح سمجھیں گے ایڈرکشن ہوں گے یہ بتائیں کہ مرالہ جلیل صاحب زیادہ بڑھ کے اچھی نہیں ہوتی یہ فرمایے کہ یہ جو مولانا فضل عمان صاحب بڑھ کے میں نے نہیں ماری جو تو آپ نے بولا ہے جلیل صاحب یہ جو مولانا فضل عمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر طالبان امریکہ کے لیے ایکسیپٹبل ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے یہ وہ کس کو پیغام دیں پہلے سن لیں مولانا فضل عمان نے کیا کہا ہے پھر میں آپ کے سامنے سوال لگتا ہوں ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلا لیں گے یہ وزیراعظم بننے کی خواہش کا اظہار کس کے سامنے کر رہے ہیں مولانا فضل عمان کہ اگر امریکہ نے طالبان کی امریکہ سے مثال دے رہے ہیں تو کس کو پیغام دے رہے ہیں بات درصر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس قسم کا الیکشن دو آزار اٹھارہ میں ہوا ہے ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے ہم نے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہمارا ووٹ چوری ہوا آج آپ دیکھیں کہ ہمیں ذرا راستہ کھلا ملا اور ہم نے کلین سیپ کیا پشاور میں بھی مردان میں بھی چاستر میں بھی تو یہ چیزیں جو ہیں میری بات سنیں نا یہی بات سنیں نا کلین سیپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکثریتی طور پر اوبر کر سامنے آئے ہیں ہماری بائیس بائیس ٹیس ٹیٹے پونکے ہیں آپ سریعت ہے آپ کی صحیح بارت تیارہ چودہ ہے ہم میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہتے ہیں چار سال میں جو مولانا فضل عمان صاحب نے جو محنت کیا ہے اس وقت پاکستان کے عوام کی امید کی کرن جو ہے جمعیت علمہ السلام اور مولانا فضل عمان ہے نہیں مگر وہ وزیر آدم کیسے بن سکتے ہیں یعنی پنجاب سے بھی اس کے لئے چیٹے چاہیے ہوتی ہیں سندھ سے بھی چاہیے ہوتی ہیں خالی خیبر پاکستان خاص اگر آپ بیس پچھ اس تھی سے سندگی نکالیں گے آپ ذرا election کا اعلان تو کر دیں پھر آپ پنجاب کو بھی دیکھیں گے اور سندھ کو بھی دیکھیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں PDI کو بھی حیرائیں گے اور نونلک کو بھی حیرائیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں ہمارے انشاءاللہ اگر چل کر اتحاد ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نون لیگ سے انتخابی اتحاد کر رہے ہیں آپ بلکل ایسا یہ ہوگا مستقبل میں ہم ایڈیسمنٹ کریں گے عارف کے ساتھ کریں گے لیکن پٹی آئی کے علاوہ عارف کے ساتھ ہم ایڈیسمنٹ کریں گے نون لیگ بھی پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرے گی بلکل کرے گی اس پر بات ہو گئی ہے جلی صاحب کیا کوئی اس پر انڈرسائنگ ہو گئی ہے نہیں بات چل رہی ہے بات چل رہی ہے جی اس حوالے سے بات چل رہی ہے ہمارا سرائی کی بیلٹ جو ہے بہت مضبوط ہے آپ ذرا ووٹوں کا تناسب نکالیں آپ ذرا اعداد و شمار نکالیں الیکشن کمیشن سے ذرا ریجلٹ مگائیں کہ ہم نے دوزار اٹھارہ میں اور دوزار تیرہ میں پنجاب کے سرائی کی بیلٹ میں ہم نے کتنے ووٹ لیا ہے وہ بھی آپ تو پتہ ہے پھر ہم سندھ میں ہم نے جو ووٹ لیا ہے سندھ میں جو ہم نے ووٹ لیا ہے لڑکانہ میں سکھر میں کراچی میں باتیں کرتے رہتے ہیں مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا پیغام کس کو دیا ہے ہمیں ہمارا راستہ کھول دو ہمیں آنے دو ہمیں پرفارم کرنے دو یہ ان کے لئے پیغام ہے جو ہمارا راستہ رکتے ہیں جو ہمارا راستہ رکتے ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ ہمارا راستہ نہ رکو عوام پر فیصلہ چھوڑ دو جو چیز سامنے آئی تھی اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں گے جس میں یہ پتہ چلا تھا کہ مولانا نے امریکی سفر کھانے کو پیغام دیا تھا امریکیوں کو کہا تھا کہ جناب ہمیں بھی آزما کر دیکھیں ہم بھی بڑے اچھے امیدوار ہیں یہ بلکل منگڑت جھوٹ ہے یہ بلکل منگڑت جھوٹ ہے اس کو اس سے تناظر میں مت دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی اقتدار تو اقتدار تو عوام دیتی ہے اقتدار تو ووٹ کے ذریعے آتا ہے امریکہ کی کیا مجال کے ہم اس کو آفر کریں گے ہم امریکہ کو آفر کریں گے امریکہ تو کل تک تالیبان کو دشگرد کہہ رہا تھا آج اس کے سامنے جھکا ہوا ہے انشاءاللہ امریکہ بھی ہم سامار سے جھکے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں میرے ساتھ چوزی منظور صاحب موجود پیپلز پارٹی کے رانوائے چوزی منظور صاحب سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے تحریک انصاف بہت اپسٹ ہے ٹینشن میں ہے اور انہوں نے تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں اور وہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ان کو شکست کیسے ہوئی یہی تشویش کیا پیپلز پارٹی کو بھی ہے کہ کیسے پورے پینسٹھ میں سے یا ترے سٹھ میں یا باسٹھ میں سے ایک تحصیل ملی ہے کیسے ہوا یہ کیا اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو تشویش ہے یا کوئی ریپورٹ بنائی جا رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے نہیں بلکل یہ وہاں کی تنظیم کو پکا گیا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے پچھلے الیکشن میں تو شاید اس قسم کی بھی صورتحال نہیں تھی باقی جگہوں پہ بھی پیپلز پارٹی نے کافی حد تک فائٹ کیا ہے ڈی آئی خان کے اندر دیکھیں اگر آپ ایون بنو کے اندر دیکھیں ایک تحصیل کے اندر پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا کمپیٹیشن ہوا ہے دوسری بھی کئی جگہوں پہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹی پس پارٹی نے کم بیک کیا ہے اور کافی بہتر پرفارم کیا ہے تو اس لئے ٹی پس پارٹی کے پھر ابھی ازلا آئیں گے جس میں سوات ہے بیر ہے باقی جگہ جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اندر کافی جگہیں آئیں گے ٹی پس پارٹی سے بہتر ہو رہی ہے دن بدن صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن وہ جو اعتماد آصف زدادری صاحب کا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم سے فارمولا پوچھا جا رہا ہے کامیابی کا اور ملک چلانے کا اور ہمارے پاس یہ فارمولا ایک سیدھ جیت کر یہ اعتماد کیسے آیا زدادری صاحب نے کیا کہا یہ سن لیجئے پھر میں سوال لگتا ہوں چوزی منزور صاحب کے سامنے اس حملی میں کھڑے وہ کے پہلے دن ان کو کہا کہ یہ آپ نے بنا تو لیا ہے چوچوں کا مربع مگر یہ چلے گا اور آپ یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں میں نے کہا فارمولا و رومولا کوئی نہیں ہے تم لوگ یہ فارمولے بنا بنا کے موئی کا تو نے یہ خانہ خراب کیا اب سوال سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھوٹی پھر کرو ہم سے بات پھر کریں گے ہم سمبھالیں گے عمران حان کو گھر بھیجو ہم سے بات کرو پھر ہم آپ کو فارمولا بتائیں گے سر ایک سیٹ جیتنے سے اتنا ہے تمہات یہ انہوں نے کہا ہے اس کی کرو چھوٹی تبا پیچھے ہٹیں اور فارمولوں نے ملک تبا کر دیا یہ بات تو صحیح ہے اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں یہ خود بخود گر جائے گا یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں اور ہم سے بات کریں اس کو گھر نہیں بھیجیں انہوں نے کہا ہے اس کی کریں چھوٹی اس کی کریں چھوٹی ہیں کس کو کہہ رہے ہیں چھوٹی کرنے کا طریقہ یہ ہے چھوٹی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ پیچھیں ہٹ جائیں اس کے بعد جو ہے ہم جانے اور یہ جانے مگر آئینی طریقے میں تو آپ اگر نمبر پورا کریں گے چھوٹی منظور صاحب تو آپ ووڈ آف نو کونفیڈنس لاسکتے ہیں آئینی طریقہ کون کس ہے دم اعتماد لانا آئینی طریقہ ہے تو آپ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر نمبر پورا کریں مدد کی ضرورت نہیں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں لیکن سیاسی پارٹیوں کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ اگر پیچھے ہاتھ اٹھا لیں گے یہ آٹومیٹیکلی جو بانمتی کا کنبہ اور چونسیف کا مربع کاز درزائی بانمتی کا کنبہ ہے کئی کا عید کئی کا روڑا بانمتی میں کنبہ جوڑا تو وہ ختم ہو جائے گا اسی دن صحیح ہے مگر آپ پنجاب میں تو پہلے سے انتخابی صورتحال جانتے ہیں چودی منظور صاحب خیبر پختونخواہ کے نتائج میں ابتدائی طور پر جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا اور آپ کے علمے ہے کہ ایک سیٹ آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نتائج کے باوجود آپ ہی فارمولا جانتے ہیں ملک کو چلانے کا یعنی عوام آپ کو ووٹ نہیں کر رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں پرائم سٹر کے دیکھیں وہ ہمارا کوئی شنی ہے پیپس پارٹی کو تو سب سب لائے جاتا ہے جب جب یہ ریاست بہران میں چلی جاتی ہے ستر میں ریاست بہران میں چلی گی پیپس پارٹی کو لائے گیا اٹھاسی میں بہران میں چلی گی تو پیپس پارٹی کو لائے گیا تو اسی طرح سے پھر دوزار ستات کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس طرح سے ایک بہران تھا پیپس پارٹی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارا راستہ نہ رکھیں ہمارے سامنے کبھی آئی جی آئی بنا دی جاتی ہے کبھی کوئی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے کبھی کوئی چیز اب ہم کو یہی کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں گے آپ لوگ کا رول نہیں ہے نوے میں آج بھی اثر خان کیس پڑھا ہوا ہے پیسے دینے والا تو یہ چیزیں چھوڑیں اس ملک کو اس ملک کی ڈگر پر چلنے دیں چوڑی منزل صاحب آخری سوال میں راب سے یہ ہے کہ یہ پرائیم سٹر کو بڑی تشویش ہے اور یہ میں ابھی علی گوھر بلوچ صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں پرائیم سٹر کو تشویش ہے کہ یہ کیسے نواز شریف کو کے لیے دوبارہ راستہ ہمبار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانے کے لیے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں راستہ نکالا جا رہا ہے اور اس کی بیس یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے انہوں نے ایک درخواست لیار کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ سکسٹی ون ٹو ایف کو ڈیفائن کریں اس کے تحت تاہیات ناہل ہی نہیں ہونی چاہیے آپ سپورٹ کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن لے کر آ رہی ہے دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پر ان کا پوائنٹ او بیو کیا ہے مگر اس آپ کا سٹانس کیا اس پر آپ سپورٹ کرتے ہیں اس اکدام کو اس اپلیکیشن کو ہم تو اس قسم کی جو رکافتے ہیں یا پابندیاں ہیں وہ اپڈو ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور عوام کو فیصلہ کرنے صحیح ہے بلوچ صاحب نواز شیف واپس آ رہے ہیں آیا صادق صاحب بڑے اعتماد سے جی انشاءاللہ کیوں نہیں واپس آ رہے ضرور واپس آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی چوتھی چوتھی دفعہ وزیر آزم بھی بنیں گے میاں محمد دعا شریف صاحب دیکھیں ہمارا تو موقف یہی ہے کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ جو کچھ ہوا تھا یہ تو پری پلین تھا جس طرح سے میاں صاحب کے اوپر الزامات تو لگائے گئے کہ وہ پینیمہ والے کیس کے اور پھر اکامہ کے اوپر ان کو ڈسک والی فیفائی کیا گیا جس طرح سے او اس کے بعد جن ججز نے سزائیں سنائی تھی ان کی ویڈیوز بھی پوری پاکستان اور پوری دنیا میں دیکھی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے مشکوک لوگ وہ جو اتصاب کورٹ تھی میاں نواز شریف صاحب کی آج بھی ان کی ویڈیوز پڑھی ہوئیں گے پھر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے انٹریوز جسٹس صدیقی کی باتیں اور جس طرح سے یہ ایٹیز بنائیں گی جس طرح سے پھر نہیں ہے اگر یہ تمام جو مطلب ہے کہ جو یہ پلٹیکل انجننگ کی گئی تھی اگر آج بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے میں یہ نہیں کہتا ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں فیس کریں گے کیسز کو ان کے جھوٹے مقدمات جو کہ نیاب نیازی پارنرشپ کے ذریعے بنے ہیں ہم ان کو بھی فیس کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں پھر دیر پا نہیں گئی آپ نیاب نیازی پارنرشپ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کل جو خاجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے میں سمجھے اس کو اتنا میڈیا شک کی شاید نظر انداز ہو گیا لیکن بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ہم نیاب کا قانون بدلنا چاہتے تھے اور ہمیں ساکب نصار صاحب نے پیغام بھیجوا آیا کہ تم بدلو گئے تو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اور پھر ہم نے نہیں بدلا کیا کہا خاجہ آصف صاحب نے سنیا پھر اس کو جواب دیجے گا جوڑی شریح میں جو بدترین نام ہیں ان میں ایک ساکب نصار کبھی نہ انہوں نے نیاب کے قانون پہ شاید عباسی صاحب نے بدلنا چاہا اس قانون میں ایسی تبدیلیاں لانے لانا چاہیی جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھی ساکب نصار صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو ہم سٹرائک کر دیں گے تو کہاں کہاں تک مداخلت نہ ہوئی مطبع یہ بات بلوش صاحب سمجھ نہیں آئی کہ ساکب نصار صاحب نے پیغام بھیجا کہ ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اگر آپ نے قانون بنایا اور آپ نے نہیں بنایا آپ ڈر گئے آپ کا استحقاق تھا آپ قانون بناتے نیاب کے قانون میں تبدیلی کرتے اس کے بعد جو ہوتا عدالت میں دیکھا جاتا دیکھیں اصطلع خان آپ کی بات تو درست ہے لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں دیکھے جائیں تو پینتیس سے چالیس سال تو براہ راست مارشاللاز رہے جو باقی کے ٹینئورز رہے ہیں ان میں کاف لیگ جیسی حکومت دیکھ لیں آج کل کیے کٹ پتلی حکومت دیکھ لیں تو یہ کہنے کو اتنا آسان بات نہیں ہے پاکستان میں آپ اگر کہیں کہ جمہوریت ہے تمام ادارے جو ہیں اور ان میں بیٹھے ہوئے مقتدر حلقے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کر رہے ہیں کام کر نہیں رہے اگر ڈومین میں رہ کر کام کر رہے ہو اگر اس کو سپریم کورٹ سٹریک ڈاؤن کرتی تو آپ عوام کی عدالت کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی ہمارا استحقاق ہے اور ہم نے یہ قانون ریاب کا قانون بدلہ ہے جی دیکھیں آج ہم تمام جو اپنی تمام جو ثبوت ہے وہ ہم عدالتوں میں عوام کی عدالت میں بھی لے کر گئے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی لے کر گئے ہیں ہم تو دونوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہاؤس نے پاس کیا ہم نے قانون سازی کی جب میاں نواز شریف صاحب کو نحل قرار دیا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں ساکر نصار صاحبی تھے مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک بدترین وٹمائزیشن کی گئی مسلم لیگ نون کے خلاف اب آپ سوال کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ واپس آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ان مقدمات میں بری ہوں گے وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے عوام ان کو چاہتے ہیں دو ہزار سترہ سے لے کر جو دو ہزار سترہ تک کا ان کا ٹنیور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی ترقی کا اور سیاسی استحقام کا بہترین دور تھا جس میں موٹر ویز بنے سی پیک جیسے پروڈجیکٹس ہے انرجی کریشت کا خاتمہ ہوا کراچی کی رون کے بہار ہوئی دہشت گردی کا خاتمہ ہوا عدالتوں سے تو وہ تب سرخ روح ہوں گے اگر وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے ابھی تو ان کا لیگل سٹیٹس ایک اپسکونڈر کا ہے جب وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تو آپ کیسے کوئی بیٹھے بٹھائے انارو دے دے گا تو تمام مقدمات ایک جنبشے کلم ختم ہو جائیں گے نہیں استولہ خان دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے جس دن واپس آئیں گے میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہے جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشم کشمے تھیں تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر ساتھ آئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ کچھ سزائیں نہیں نہیں ہے پہلے بھی ان کو اس سے سخت سزائیں دی گئی تھی لیکن وہ سزائیں بھی ختم ہوگی تھی کیونکہ ہم سچے ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ پھر یہ جو مصنوعی کام ہوتے ہیں عوام کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں ان کو جیلی کیسز میں جس جیلی طریقے کے ساتھ اور چند لوگوں کی ساتشوں کے ذریعے ان کو مقدمات میں پتایا گیا میاں صاحب آپ بھی واپس آئیں گے تو عدالتوں کو فیض کریں گے ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اگر جب آپ واپس آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں جو بھی ریلیف ملے گا قانونی اور آئینی طور پر ملے گا اگر کیا ہمارے ساتھ بیس جنوری کو واپس آ رہے ہیں بھائی ماں میں تو آپ کو ان کی تعید کر رہا ہوں ان کی بات کی میں تو تعید کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں انہوں نے خود اپنے جو انہوں نے کل خطاب کیا ہے اس میں میاں صاحب نے کیا کہاینڈ پر کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی تو یہ خوش خبری تو پوری پاکستان کی عوام کے آئے ہیں یہ شورت سنے گی اسی لیے آپ نے نہ شہباز شریف نہ مریم نواز پرائم نواز کے امیدوار ہیں نواز شریف اس پر اب حکومتی حلقوں میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے کہ کیسے ضعیافتہ شخص جو ہے وہ وضیعظم بن سکتا ہے اس پر عمدد نیجی صاحب کا موقف لیتا ہوں ایک چھوٹا بریک لے کر واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدد کہتے ہیں عمدد نیجی صاحب پرائم نواز نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ کیسے ایک نااہل شخص کی نااہلی ختم کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے اور سکسی ٹو ون ایف کے لیے اگر وقالہ دلائل دیتے ہیں سیسے کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن جا رہی ہے اور وہ اس کی انٹرپٹیشن کروک کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد تندہ حیات ناہلی نہیں ہے اور نواز شریف صاحب آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اس کو فیس کرتے ہیں اور وہ کلیر ہوتے ہیں تو کیا اطراز ہے آپ کو ان کے چوتھی بار وزیراعظم بننے سے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب برول آف لاہ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو اور جو شخص جو سزا یافتہ شخص ہے ہواہی کے بہانے اگر لندن گیا تھا تو کائنلی واپس آ جائیں اور ساتھ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لائیں اور عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور سیکنڈلی اپنی منی ٹریل دیں دیکھیں پہلے بھی مسئلہ ان کا منی ٹریل کا ہے اور جس کے اوپر آج بھی ہمارے وہ ویسٹر ٹیٹی ہیں وہ آج بھی مقدمات میں پیچ نہیں ہوئے اور عدم غرازری پہ جو ہے وہ اعتصاب نے نوٹس بھی لیا ہے تو اصل میں ان کے ہاتھی کے دانت وہ کہتے ہیں نا کھانے کے اور دکھانے کے اور سامنے کچھ کہتے ہیں شام میں کچھ کہتے ہیں دوپیر میں کچھ کہتے ہیں یہ قوم کو بے خوب بنانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیل اور ڈیل کے ذریعے جو ہے معافی مل جائے لیکن اب ڈیل اور ڈیل کا زمانہ گیا اب پاکستان میں جو ہے وہ سسٹم جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی ایک ہی بات میں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ رول آف لا سے باہر نہیں ہے ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے جزا اور سزا کے مطابق اگر وہ اپنے سسٹم کو ہم نہیں لاغو کریں گے تو یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اسی میں ہم سب کی بلائی ہے مگر آپ سے کس نے کہا کہ وہ ڈیل یا ڈیل چاہتے ہیں اور ڈیل مانگ رہے ہیں کہ آپ سے انہوں نے ڈیل مانگی ہے ڈیل مانگی ہے وہ میں نے پہلے کہا نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بڑی منتیں مرادیں پیر پکڑ کے بہت کچھ کر رہے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ کس کو کہہ رہے ہیں بہت سارے یہ گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں یہ کہنے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں یہ آخری حد تک پہنچے ہوں گے ہیں عمران خان صاحب آپ کو کس کے ذریعے پیغام بھیجائے انہوں نے سر بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کی جگہ منتیں کرنے والے بے نکاب کیوں نہیں کرتے آپ ایسے میسنجرز کو کہ یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں وقت آنے پہ سب کچھ بے نکاب جائے گا وقت کب آئے گا سر آ رہے ہیں کوئی اتنا دور نہیں ہے بلوش صاحب بلکہ میں جلیل صاحب کے سامنے پہلے ایک سوال دوں جلیل صاحب یہ احساس پروگرام کے حوالے سے گیلپ نے ایک سروے کروایا ہے اور اس کے انتیجے میں یہ پتا چلا ہے کہ 76% پاکستانی احساس پروگرام کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہیں 77% پاکستانی اس بات سے متفق ہیں غریب افراد کی مدد احساس پروگرام سے ہوتی ہے ہر دس میں سے چھے پاکستانی کے مطابق وہ ایسے فرد کو جانتے ہیں جو احساس پروگرام سے کم لے رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ تقریباً ہر دس میں سے نو افراد اور یہ تقریباً 90% بنتے ہیں پاکستانیوں کے مطابق وہ احساس پروگرام کے تحت میرے والی رکھنے سے متمین ہیں تو یہ ایک گیلپ سروے کے مطابق جس پروگرام کے حوالے سے بہت پائیڈ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروگرام ہم نے انیشیٹ کیا ہے لانچ کیا ہے تو اس پر ایک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد متمین ہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں اس میں قانونی تقاضے بھی پورے کی نہیں ہیں اور جو ریکارمنٹس تھی اس میں بھی عمل نہیں ہوا اور جہاں تک احساس پروگرام کی بات ہے تو یہ تو سارا سسٹم جو ہے اگر اس پر اتنی ڈولکیاں بجا رہے ہیں تو کم از کم صبح خیبر پختنخواہ میں صبح کے عوام ان کو قبول کر لیتے ہمیں ریجک کر لیتے ہم نے تو پوری قوم کو بتایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پہلے کٹے کی سیازت تھی پھر انڈے کی سیازت تھی پھر مصافر خانے بنائے گئے پھر بکری کی سیازت تھی پھر گائے بیس کی سیازت تھی پھر دارالکفالوں کی سیازت تھی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا لیکن سب چیزیں رخصت ہو گئی ہیں میرے ازیر انکم پروگرام بھی تو چل رہا تھا آپ کو جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کی مخالفت کا ووٹ ملا ہے ان کا مخالف ووٹ ملا ہے آپ نے کار کر دی گی اپنے نام کا ووٹ نہیں ملا رد عمل رد عمل کے طور پر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں رد عمل کے طور پر اگر دیکھیں انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کہ آئی کورٹ گئے تھے کہ نان پارٹی بیس کرے ڈھر رہے تھے پھر آپ آج دیکھیں پرمشنل گورنمنٹ نے ایک آرو بھی جاری کیا ہے رولز آف بزنس اس میں آپ ذرا پڑھیں کیا کیا انہوں نے ایسی کو سترہ گیٹ کے ایسی کو انہوں نے اختیارات دی ہیں اور منتخب ساتھ سترہ سی ازار ووٹ لینے والوں کو انہوں نے بالکل آت پاؤں اس کے کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ قانون سازی کیا بلکہ ایک آرڈینس جاری کیا یا ایک نکتہ جاری کیا ہے انہوں نے کہ آر آو بھی کے نام سے رولز آف بزنس جو ہیں اس میں آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو یہ ہنسی آئی گی کہ یہ کس قسم کی گورنمنٹ آئے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو یہ قانون نہ آتا اب ہم جیت گئے ہیں یا پوزیشن جیت گئی ہے تو اس قسم کے قانون لگو کر رہے ہیں ایک ایسی کو ایک ایسی کو دیا ہوا ہے کہ آپ ان کی وہ نگرانی کریں اور ان کا مانیٹرنگ کریں سترہ گریٹ کا ایسی ایک منتخب ناظم کو یا میئر کو کیسے انسٹرکشن دے گا اور جب یہ اپنی سفارشات بیجیں گے تو وہ ایسی کی مرضی ہوگی قبول کرے یا نہ کرے تو اس قسم کی مزاق تو نہیں کرنی چاہیے یہ پاکستان کا خزانہ ان کا اپنا خزانہ تو نہیں ہے پاکستان کا خزانہ قوم کا خزانہ ہے قوم دیکھ رہی ہے اب ایک اور خزانے کی بات ہو رہی ہے ایک تو یہ خزانہ ہے مزارت خزانہ ہے مزارت خزانہ جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے ایک منی بجٹ اور منی بجٹ پاس ہونا ہے بارہ جنری سے پہلے پہلے کیونکہ آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط کو پورا کرنے کے لئے رپورٹ پیش ہونی ہے اس منی بجٹ کو بلوٹ صاحب پاس ہونے سے کیسے روکیں گے دیکھیں میں منی بجٹ پر بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ روکیں گے اور اس پر پورا مطلب ہے کہ تمام متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کر اس کا راستہ روکے گی ہمارے روکنے نہ روکنے کی تو بات بات کی ہے لیکن یہی جو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے تو بجٹ کے بعد تقریر کی تھی اور میڈیا پر کہا تھا کہ ہم کوئی منی بجٹ لے کر نہیں آئیں گے یہ جتنے مرضی بجٹ لے کر آ جائیں ان کی کرپشن کی وجہ سے اور ان کے ڈاکوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا تو غرق ہو چکا ہے یہ اب ڈالر کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں عدویات کی قیمتیں اب واپس نہیں آ سکتی جب تک اس کرپٹ حکومت اور ناہل حکومت اور غیر نمائندہ حکومت جب تک یہ گھر نہیں جاتی جب تک یہ منی بجٹ لائیں یا بڑے بجٹ لائیں گے نہیں جائے گی لیکن میں ایک گزاری کروں گا ابھی ہم جان صاحب فرما رہے تھے مطلب ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے میرا یہ بھائی میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں اتنی غیر سنجیدہ گفتگو اتنی غلط گفتگو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ہم اہنارو مانگ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے عمران خان سے آپ نہیں مانگ رہے ہیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ ہی ہم کہتے ہیں کہ نیب نیادی گٹ جو سیل ایسر میرے پاس وقت ہو گیا انفورچنیٹلی بہت شکریہ تمام اہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازہ جیل اللہ حافظ موسیقی